موسیقی امران خان کا ایک اور چھکا پی ٹی ایم چاروں خانے چت اعتزاس احسن آگ بگولا فائز عیسیٰ اسمبلی کیوں گئے بڑا انکشاف الیکشن کے اعلان کے باوجود پاکستان میں سیاسی پارہائی ہیں اور سیاسی درجہ حرارت روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور اس گرمہ گرمی کے لپیٹ میں کبھی ادارے آتے ہیں تو کبھی اداروں کے بڑے بڑے نام اس ساری سیاسی رسہ کشری میں امران خان کا ایک اور زوردار چھٹکا کپتان کی دھار نے بڑے بڑوں کے پسینے چھڑا دیئے مریم نواز کی بولتی بند شہباز پی ٹی ایم اتحاد کو بڑا چھٹکا لگ گیا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا پی ٹی ایم کا بوریا بستر گول ہونے کے قریب ہے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا نئے سروے نے پی ٹی ایم کی راتوں کی نیدیں اڑا کے رکھ دیں نولی کو شکست کے احساد واضح نظر آنے لگے میدان سے بھاگنے کی تیاریاں اروج پر ناظرین کپتان نے پی ٹی ایم کو وہ دھوبی بٹکا مارا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے حیران کن طور پر ان کی تمام چالے ناکام رہیں ہر طرح سے پی ٹی ایم کو رسوائی کا سامنا ہے مہکائی کو انتہا کی بلندیوں پر لے جانے والی پی ٹی ایم کا عوام نے حساب بھی چکتا کر دیا پی ٹی ایم اور نولی کے گٹھ جوڑ کو عوام بھرپور انداز میں جان چکی اس کا اندازہ حالیہ سروے میں سامنے آ گیا جہاں پر عمران خان کو واضح برطری حاصل ہو گئی عمران خان نے سروے میں نولیگ اور اس کے حواریوں کو چاروشانے چھت کر دیا ایک اور سروے میں عمران خان چھپن فیصد عوام کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ سابق وزیراسم نواز شریف سمیت تمام حکومتی رہنما مشترکہ طور پر صرف بیس پیصد لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے ریسرچ ادارے آئرسن کمیونکیشنز نے ملکی صورتحال کے حوالے سے اپنے سروے کے نتائج جاری کر دیئے مارچ سے اپریل کے درمیان کرائے گئے آئرس کمیونکیشن کے حالیہ رائے آما کے سروے کے مطابق آبادی کی اکثریت کا خیال ہے کہ ملک غلط سمت کی طرف جا رہا ہے مہنگائی کو پاکستان اور موزودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے سروے میں سوال کیا گیا کہ کون سا لیڈر پاکستان کو بہران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس پر چھپن فیصد لوگوں نے عمران خان کا نام لیا جبکہ سولہ فیصد لوگوں نے نواز شریف کو منتخب کیا دو فیصد نے شہباز شریف جبکہ ایک ایک فیصد نے بلاول پھٹو اور آسی پھلی زرداری کا نام لیا سروے میں عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا جس کے مطابق پی ٹی اے کو اگلے انتخابات کے لیے سب سے زیادہ ریٹنگ ملی جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر رہی اکثریت کا خیال ہے کہ موجودہ ماشر سیاسی بہرانوں کا واحد حل فوری انتخابات ہیں سروے میں یہ سوال بھی کیا گیا کہ آیا موجودہ حکومت بڑھتی ہوئی مہکائے کو کابو پانے کی اہل ہے جس پر چھتر فیصد کا جواب نا اور گیارہ فیصد نے جواب ہاں میں دیا جبکہ تیرہ فیصد نے دوسری وجوہات پیش کی سروے کے مطابق تیرہ فیصد ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ملکوں موجودہ بہران سے نکالنے کی صلاحیت کسی میں بھی موجود نہیں جبکہ سولہ فیصد گیارہ فیصد نے دوسرے سیاست دانوں کا نام لیا دوسری جانے پی ٹی ایم اور امپورٹڈ ٹولا کیا کرتا پھر رہا ہے اور کس کے زور پر کر رہا ہے یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہیں عمران خان ایک طرف شہرت کی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے تو ڈالر کو پانچ سور پے تک پہنچانے والے کی آتما کو شانتی مل رہی ہے بڑے بڑوں نے بیک انٹ پر کئی چیزیں کی ہوئی ہیں اب کی بار مشکلات سے کھرے ہوئے ہیں مگر ایسے میں اپنی چالوں سے بات نہیں آ رہے لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں اہم ترین اجلاس بلوایا مگر اس میں سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ اس میں تاریخ میں پہلی بار ایک سیٹنگ جج کو چیر جسٹس کی اجازت کے بغیر نہ صرف بلوایا گیا بلکہ اس کو تقریر کرنے کا موقع بھی دیا گیا اس سارے معاملے میں جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس فائز ایسا کو پہلے بلوایا گیا پھر ان کے ہوتے ہوئے ایک دستوری بیٹھک کو جس میں آئین و قانون کی باتیں ہونی تھی سیاستدانوں نے بڑے اچھے انداز میں سیاسی باتیں کی جسٹس فائز ایسا بھی یہ کہنے پر مدبور ہو گئے کہ میرا ان سیاسی باتوں سے کوئی اتفاق نہیں بندہ پوچھے اتنے بڑے عدے پر پہنچے ہوئے ہو اور پھر پارلیمنٹ میں ہو اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں سیاست کی باتیں ہونی ہیں اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اتنے بڑے عدے پر براجمان ہونے والے شخص کی جانب سے ایسی بات کو کیا کہا جا سکتا ہے مگر ٹھہریں اصل معاملہ یہ نہیں ایک تصویر وائرل ہوتی ہے زرداری تقریر کر رہے ہیں جسٹس فائز ایسا وہاں پر سر جھکائے تقریر سن رہے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو باتیں ہوئیں وہ شاید ہمارے ججز کی ورث یعنی اہمیت اور فضیلت پر سوال یا نشان ہے خیر یہ کیوں ہوا اور اس کے بارے میں سب کو کچھ ہی روز میں پتا بھی جل جائے گا مگر یہ سیاستدان بڑے ہی ظالم ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے سامنے آئین و قانون ایک باندھی ہے انہوں نے زرداری جیسے شخص کے ساتھ چیف جسٹس کو چاہاں دی مگر یہ ہوا کیوں کیا جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اس کا جواب بھی شاید مل گیا ہے اطلاعات کے مطابق جسٹس کاسی فائز عیسیٰ کی جانب سے پارلیمنٹ آمد کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت نہ کی گئی پارلیمنٹ سے منقضہ تقریب میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو بھی مدو کیا گیا تاہم جسٹس عیسیٰ کے علاوہ کسی اور جسٹس نے پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ نہیں کیا جبکہ جسٹس کاسی فائز عیسیٰ کی جانب سے پارلیمنٹ میں منقضہ تقریب میں شرکت کے لیے چیف جسٹس سے نہ ہی اجازت طلب کی گئی نہ ہی مشاورت کی گئی جبکہ اس حوارے سے سینئر قانون دان اور سابق سینیٹر اعتزاس احسن کا کہنا ہے کہ جسٹس عیسیٰ کو پارلیمنٹ میں منقضہ تقریب میں شرکت کے لیے سینئر قانون دان اعتزاس احسن نے بھی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس کاسی فائز عیسیٰ کی پارلیمنٹ آمد پر تحفظات کا اظہار کیا سینئر قانون دان نے کہا کہ جب انہوں نے جسٹس کاسی فائز عیسیٰ کو پارلیمنٹ میں دیکھا تو انہیں اس منظر پر یقین نہیں آیا جسٹس فائز اگر بغیر مشاورت کے پارلیمنٹ گئے تو اس سے غلط پیخام جائے گا حکومت تاثر دینا چاہتی ہے کہ جسٹس فائز ان کے ساتھ ہیں حکومت چیف جسٹس سے زیادہ جسٹس فائز کے پیروں میں زنجیریں باندھنے کی کوشش کر رہی ہیں دوسری جانب معروف قانونی ماہر تجزیہ کار عبد المخیص زافری نے جسٹس کاسی فائز عیسیٰ کی پارلیمنٹ آمد کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ جسٹس عیسیٰ نے پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ کیوں کیا سمجھ سے بالاتر ہے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ بائیں جانے بیٹھیں اس حاگڈار کے حدیبیہ پیپر میلز کیس اور دائیں جانے بیٹھیں آصیف علی زرداری کی میمو گیٹ کیس کے فیصلے جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے دیئے تھے پارلیمنٹ میں آج حکومتی اتحاد آئین کا جشن نہیں منا رہے تھے بلکہ نوے دن میں الیکشن کے نکات کے خلاف کرا دات پاس کر کے آئین کا مزاکھ اڑا رہی تھی اس سے مشاورت نہ کی گئی پارلیمنٹ سے منقضہ تقریب میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو بھی مدعو کیا گیا تاہم جسٹس عیسیٰ کے علاوہ کسی اور ججز نے پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ نہیں کیا جبکہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جانب سے پارلیمنٹ میں منقضہ تقریب میں شرکت کے لیے چیف جسٹس سے نہ ہی اجازت طلب کی گئی نہ ہی مشاورت کی گئی جبکہ اس حوارے سے سینئر قانون دان اور سابق سینیٹر اعتزاس احسن کا کہنا ہے کہ جسٹس عیسیٰ کو پارلیمنٹ میں منقضہ تقریب میں شرکت کے لیے چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے مشاورت کرنی چاہیے تھی اجازت بھی لینے چاہیے تھی سینئر قانون دان اعتزاس احسن نے بھی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی پارلیمنٹ آمد پر تحفظات کا اظہار کیا سینئر قانون دان نے کہا کہ جب انہوں نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو پارلیمنٹ میں دیکھا تو انہیں اس منظر پر یقین نہیں آیا جسٹس فائز اگر بغیر مشاورت کے پارلیمنٹ گئے تو اس سے غلط پیخام جائے گا حکومت تاثر دینا چاہتی ہے کہ جسٹس فائز ان کے ساتھ ہیں حکومت چیف جسٹس سے زیادہ جسٹس فائز کے پیروں میں زنجیرے باندھنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری جانب معروف قانونی ماہر تجزیہ کار عبد المخیص جعفری نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی پارلیمنٹ آمد کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ جسٹس عیسیٰ نے پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ کیوں کیا سمجھ سے بالاتر ہے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ بائیں جانے بیٹھیں اس حاکڈار کے ہدیویہ پیپر ملز کیس اور دائیں جانے بیٹھیں عاصف علی زرداری کی میمو گیٹ کیس کے فیصلے جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے دیئے تھے پارلیمنٹ میں آج حکومتی اتحاد آئین کا جشن نہیں منا رہے تھے بلکہ نوے دن میں الیکشن کے نکاف کے خلاف کرا داد پاس کر کے آئین کا مزاکھ اڑا رہی تھی موسیقی